آئیے جانتے ہیں عارف اور سارا سپکسی کی کہانی عارف اپنے کھیتوں پر گیا ہویا تھا تو عارف کو یہ سارا سپکسی وہی پر ہی ملا تھا عارف نے دیکھا اس سارا سپکسی کی پیر ٹوٹا ہویا ہے اور خون بارہا ہے تب عارف اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اس کے پیر کا علاج کیا اس کا پیر ٹھیک ہونے میں کم سے کم ڈڑھ مہنہ لگ گیا اور تب سے ہی اس سارا سپکسی کو عارف سے کہری دوستی ہو گئی اب یہ ہے پکسی عارف کے ساتھی رہنا پسند کرتا ہے اور عارف کے ساتھی رہتا ہے اور عارف کے ساتھی کھانا کھاتا ہے عارف نے اس کو کبھی بھی باندھ کر یا قید کر کر نہیں رکھا عارف اس کو ہمیشہ کھلا ہی رکھتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عارف کے پاس اس پکسی کو دیکھنے کے لیے ڈیلی دو سو سے تین سو لوگ آتے ہیں اور عارف کا یہ کہنا ہے کہ یہ پکسی اس کی تھالی میں ہی کھانا کھاتا ہے اور اس کے ساتھی رہتا ہے اور اس کے ساتھی سوتا ہے اگر یہ پکسی کہیں چلا بھی جاتا ہے تو سام تک واپس آ جاتا ہے اس کو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ڈھونڈ کے لانے کی جرورت پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک انسان اور پکسی کے بیچ کتنا گہرا پیار ایوم لگاؤ ہو گیا ہے چاہے انسان ہو چاہے پکسی ہو چاہے جانور ہو اگر اس کی اچھے سے کیر کی جائے تو وہ ہے اس کے ساتھی رہنا پسند کرتا ہے جیسے یہ سارا سپکسی کرنے لگا ہے عارف نے اس سارا سپکسی کے ساتھ اپنی ویڈیو بنائی اور سوسل میڈیا پر اپلوڈ کر دی یہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کتنی وائرل ہوئی کہ انٹرنیشنل لیول تک یہ ویڈیو پہنچ گئی اور انٹرنیشنل لیول تک یا ویڈیو دیکھی گئی جیسے ہی ویڈیو وائرل ہوئی تو آر این بھی وائرل